ہلو اینڈ ویلکم ٹو آر چینل فینٹسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چائنیز پروفیشنل بیس بول میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ چائنیز ٹرسٹ برادرز ورسز فوبون گارڈینز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ڈریمی لرن والوں نے جیسا کہ چائنیز ٹرسٹ برادر ٹیمز کا نام غلط آپ نے پلیٹ فرم پر غلط دے رکھا ہے ایکشلی ڈریمی لرن والوں نے ان کا نام سائٹک برادرز دے رکھا ہے جو کہ غلط ہے تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھے گا یہ میچ ہونے والا ہے چائنیز ٹرسٹ ورسز فوبون گارڈینز کے بیچ میں بات کر لیتے ہیں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے تائیوان سٹیڈیم میں جو کی زنگ زوانگ پروینس میں ہے اب بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جہاں پچھلے پانچ ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو ان پانچوں کی پانچوں میچز کو فوبون گارڈینز کی ٹیم نے کافی ایزیلی وین کیا ہے جس کے چلتے وہ اس میچ کے لیے فیوریٹس ہیں حالانکہ ان کا ریسن پرفارمنس اتنا بہتر نہیں ہے بٹ جیسا کہ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے شاید اس میچ میں فوبون گارڈینز کی ٹیم اچھا پرفارمن کر سکتی ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوائنٹس ٹیبل کی رینکنگ کی تو جیسا کہ فوبون گارڈینز کی بات کریں تو جیسا کہ انہوں نے ابھی تک کے اپنے سات میچز میں تین میچز وین کیے ہیں اور چار میچز لوس کیے ہیں جس کے چلتے یہ پوائنٹس ٹیبل پہ سیکنڈ پوجیشن پہ ہیں وہیں دوسری اور چائنہ ٹرسٹ بردرز کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک کے اپنے سی پی بی ایل میں سات میچز کلے ہیں جس میں سے صرف اور صرف دو ہی میچز وین کیے ہیں اور پانچ میچز لوس کیے ہیں جس کے چلتے یہ پوائنٹ سٹیبل پہ سب سے باٹم پہ ہیں یعنی کی فورت پوجیشن پہ ہیں اگر بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ریسن پرفارمنسز کے بارے میں تو جیسا کہ فوبون گارڈینز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فائف میچز میں ان کی ٹیم نے تین میچز لوز کیے ہیں ایک میچ ون کیا ہے اور اپنا لاسٹ میچ لوز کیا ہے وہیں دوسری اور چائنہ ٹرسٹ بردرز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فائف میچز میں ان کی ٹیم نے دو میچز ون کیے ہیں دو میچز لوس کیے ہیں اور ان کا جو پچھلا مقابلہ تھا وہ مقابلہ ابینڈنڈ ہو گیا تھا تو ان کے لاسٹ پرفارمنس وائز بات کریں تو چائنہ ٹرس بردرز کا پرفارمنس تھوڑا بہتر ہے ریسنٹ پرفارمنس فوبون کے کمپیریزن میں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پاسیبل لائن اپ کے بارے میں تو جہاں فوبون کے لائن اپ کی بات کریں تو پہلے بات کر لیتے ہیں ان کے آؤٹفیلڈر سیکشن میں کھلنے والے پلیئرز کے بارے میں تو جہاں ان کے آؤٹفیلڈر میں لی چی شوان چین پی چی اور کاؤ ہوو لین ان کے آؤٹفیلڈرز ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے وہیں انفیلڈرز کے بات کری جائے تو ان کے انفیلڈر میں ہونے والے ہیں لین یچوان وینppings ٹینگ لی شون ہی چینگ چی یہ ان کے چار انفیلڈرز ہونے والے ہیں جو کہ اس میچ میں فیچر کر سکتے ہیں وہیں ان کی ٹیم کے پچھر کی بات کریں تو ان کی ٹیم میں چین شی پینگ ان کی ٹیم کے پچھر ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے وہیں کیچر کی بات کریں تو ان کی ٹیم میں از ای کیچر کھلنے والے ہیں ڈائی پی فینگ تو یہ ہونی چیئے ان کی اس میچ کی پوسیبل لائن اپ جہاں تک بات کریں ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ یونی پریزیڈنٹ جہاں اس میچ کو ان کی ٹیم نے 9-5 کے مارجن سے لوس کیا تھا جہاں تک بات کریں ٹیم سے ایمپورٹنٹ پلیئرز کے بارے میں جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے مائیک لورے کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ اس مائچ میں ان کے پاسیبل لائن اپ کا پارٹ ہونے کے چانسز کافی کم ہیں بٹ ان کیس اگر یہ کھیلتے ہیں تو مائیک لورے آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد لین یی چون چینگ شینگ اور ہو چین آپ کے لئے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان چاروں یا پانچوں میں سے جو بھی کھیلتا ہے آپ لوگ دیفنیٹلی ان چاروں پلیئرز کو ٹرائے کر سکتے ہیں ان کیس اگر یہ چاروں کے چاروں کھیلتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں چائنا ڈرس بردر کے لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں ان کے آؤٹ فیلڈر سیکشن سے کھیلنے والے ہیں ٹین ہاؤ چینگ شی چین زو ہین اور چاو شو ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں ان کے آؤٹ فیلڈر سیکشن سے وہیں ان فیلڈر کی بات کری جائے تو ان کے ان فیلڈر میں ہونے والے ہیں لین چی شینگ چائنگ کو اور کو یوں ان کے آؤٹ ان فیلڈر سیکشن کے پلیئرز ہونے والے ہیں جو کی اس میچ میں فیچر کر سکتے ہیں وہیں پیچر کی بات کریں تو ان کی ٹیم میں لیاو چونگ ان کی ٹیم کے پیچر ہونے والے ہیں جو کی اس میچ میں کھیل سکتے ہیں بٹ جہاں تک میرا ماننا ہے اس میچ میں لیاو کی جگہ شاید جے ڈی پولا کو بھی موقع مل سکتا ہے اور اگر جے ڈی پولا آپ کی ٹیم میں اگر اس میچ میں فیچر کرتے ہیں تو آپ کے لئے پچھر کے طور پر سب سے امپورٹن پلیئر رہنے والے ہیں جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں وائس کیپٹین بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہیں ٹیم کے کیچر کی بات کریں تو کاو یو ان کی ٹیم میں ایز ایک کیچر کھیلنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم کے لاسٹ میچ کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا جو لاسٹ میچ تھا جو کہ آج کھیلا گیا تھا اس میچ میں ان کا اور راکٹن منکیز کے اگینسٹ وہ میچ کھیلا گیا تھا جہاں وہ میچ ابینڈنٹ ہو گیا تھا بٹ اس سے پسلے مقابلے کی بات کریں تو اس میچ میں بھی ان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جہاں اس میچ میں چائنہ ٹرسٹ بردر کی ٹیم کو 3-2 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اگنسٹ آر ایم جو کی ہے راکٹن منکیز اب بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئرز تو آپ کے لیے لین شینگ جیگی پولا چینگ ہی ہاؤ اور یو شینگ آپ کے لیے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئرز ہیں جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں رائے کر سکتے ہیں اور اگر ان کیس اگر یہ چاروں کے چاروں پلیئرز کھیلتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگ ان میں سے کسی بھی تین یا پھر چاروں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ فوبون کا ابھی تک کا جو پرفارمنس رہا ہے وہ کافی شاندار رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس میچ میں وہ چائنر چائنر ٹرس برادر کی ٹیم کو کافی ایزلی ڈیفیٹ کرنے والی ہے اور جیسا کہ آپ نے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز بھی دیکھے ہوں گے تو پچھلے پانچ ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو ان پانچوں کے پانچوں میچز کو فوبون کی ٹیم نے ون کیا ہے جس کے چلتے اس میچ کے لیے ہمارے لئے فوبون کی ٹیم فیورٹس ہیں اور میبھی وہ اس میچ کو فور ٹو کے مارجن سے ون کر سکتی ہے اگینسٹ چائنر ٹرس برادر تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈرین لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہونے والی ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ڈیریکٹلی ٹیلیگرام پہ سرچ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام جو کی ہے فائنٹیسی سپورٹس ٹی وی اور آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹیم کے بارے میں تو جیسا کہ بات کریں ہمارے آٹفیلڈر سیکشن میں تو ابھی کے لئے جو ہم نے آٹفیلڈر سیکشن میں دو پلیئرز لیے ہیں اس میں ہم نے کوو لین کو لیا ہے جو کہ کافی بہترین فارم میں نظر آ رہے ہیں اور ہم نے زیو شینگ کو لیا ہے جو کہ آپ کے لئے کافی امپورٹن رہنے والے ہیں اس میچ میں اب بات کریں انفیلڈر سیکشن میں تو انفیلڈر سیکشن میں جیسا کہ میں آپ کو ٹیم کا پریویو دکھا دیتا ہوں تو جہاں تک انفیلڈر سیکشن کی بات کریں تو انفیلڈر میں آپ کے لئے وی چین بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں سے کریڈٹ مینج کر لیتے ہیں تو آپ لوگ چائنٹرس بردر کی ٹیم سے وی چین کو اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں حالانکہ ان کا ریسن پرفارمنس اتنا بہتر نہیں ہے بٹ اگر آپ لوگ چاہیں تو ڈیفرنشل پک کے طور پر کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جو دوسرے پلیئر ہیں وہ ہمارے ہونے والے ہیں چی شینگ جو کہ کافی بہترین فارمنہ نظر آ رہے ہیں اور آپ کو کافی کم کریڈٹ میں بھی مل جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے چینگ ٹینگ کو لیا ہے اور چین چی شینگ کو لیا ہے تو ہمارے جو فائنل آپشن ہوں گے ہمارے انفیلڈر سیکشن میں اس میں ہم نے شونگ شینگ کو لیا ہے اور کون یو کو ٹرائے کیا ہے تو یہ ہو جاتی ہے ہمارے پانچ انفیلڈر کے پلیئرز جہاں تک بات کریں ہمارے پچر سیکشن کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچر سیکشن میں بتایا ہے اگر جی ڈی پولا اس میچ کو کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کسی بھی قیمت پر اپنی ٹیم سے ڈروپ مت کیجے گا اگر یہ اس میچ میں فیچر کرتے ہیں تو ابھی کے لئے جو ہمارے پچر پروبیبل پچر ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے اس کے طور پر ہم نے شی پینگ کو ہماری ٹیم میں از ار پچر لیا ہے جیسا کہ ان کے لاست دو تین میچز کے پرفارمنسز کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں بٹ ان کیس میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اگر ڈی پولا اس میچ کو کھیلتے ہیں تو آپ لوگ دیفنیٹلی ڈی پولا کو ہی اپنی ٹیم میں لیجے گا جہاں تک کیچر کی بات کریں تو کیچر کی طور پر ہم نے پی فینگ کو لیا ہے جو کہ آپ کے فربون کی طرف سے کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ٹیم کے پریویو کی تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے ڈبلو چین اور چی چینگ کو ہماری ٹیم میں از ایک کپٹن وائس کپٹن ٹرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اپنا کپٹن وائس کپٹن انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں ان دونوں پلیئرز کی بیچ میں یا پھر اگر ڈی پولا اس میچ میں کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی اپنی ٹیم میں وائس کپٹن بنا سکتے ہیں یا پھر پی فینگ بھی آپ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپشن ہو جاتے ہیں آپ کے کپٹن وائس کپٹن کی ایمپورٹنٹ ٹرائے کی کپٹن ٹرائے کی کپٹن